سلام علیکم سب بھی کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حجز و ایمان میں رکھیں ہلکم ٹو مائے چینل فروزیراسیل پروڈکشن جی تو آج بہت زیادہ امپورٹن ٹوپک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی آتی جا رہی ہیں تیمپریچر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے برڈز ہیں جو کھانا پینا کم کر جاتے ہیں میرے برڈز کو دیکھ لیں کوئی بھی یعنی کہ مو کھول کے نہیں کھڑا ہوا اپنے پروں کو ڈیلانی چھوڑا ہوا کیونکہ ماشاءاللہ سے یہاں کا مینٹین کیا ہوا جس کی وجہ یہ میرا درخت ہے یہاں پر جو درخت لگا ہے یہ سہتوت کا درخت ہے یہ اس کا ایک بینفیٹ ہے یہ یعنی کہ یہ پھل بغیرہ بھی کھا لیتے ہیں آپ دیکھ لیں کتنے گیرے ہوئے ہیں سارا رز کا ضیاہ ہو رہا ہے اب میں نے اس کا ایک پلان کیا وہ انشاءاللہ اس کو میں کروں گا انشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ جہاں پر آپ نے اپنے برڈز کو رکھا ہوگا ہے اس کا ٹیمپریچر بہت کم ہو یعنی کہ بلو تھرٹی سیلسیل سے ہو تھرٹی ڈگری سیلسیل سے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برڈ جو ہیں جو وہ خوش رہیں گے نہ یہ بیمار ہوں گے درمی کی وجہ سے نہ یہ پر وغیرہ ڈیلے چھوڑیں گے نہ یہ کھانا پینہ کم چھوڑیں گے جس کی وجہ سے یہ انڈے دینا بھی بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں کیونکہ مرگیاں کھانا پینہ نہیں کھائیں گی انڈے بہت کم کر دیتے ہوتی ہیں کروز وغیرہ نہیں ہوتی گرمی ہے گرمی میں تو انسان انسان تھکھا آت جاتا ہے تو یہ پھے بھی نازک جانور ہیں سوری دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کیونکہ میں یہاں پر اپنی مرگیاں بھی بٹھا دیتا ہوں کیونکہ یہاں کا تیمپریچر بہت ہی تھوڑا ہے اب آپ کو میں چیز بتانے لگا ہوں کیا چیز آپ نے ان کو دینی ہے کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے ہفتے میں کتنی دفعہ کھلانا ہے مہینے میں کتنی دفعہ تو اس چیز کے بارے میں بات ہوگی کیونکہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیون سی چیز دینی ہے یہ دیکھیں یہ ہے گڑ گڑ آپ نے ہفتے میں دو دفعہ ضرور دینا ہے تاکہ ان کا حازمہ وغیرہ ان کا پیٹ وغیرہ ان کا تیمپریچر ٹھیک ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ گلوکوز جو میں ہر روز یعنی کہ ہفتے میں تین دفعہ تو ضرور دیتا ہوں میں آج پھر میں ڈالوں گا گلوکوز ہے گلوکوز پلس ٹیلسیم پلس وائٹامین ڈی یہ تین چیزیں ماشاءاللہ سے تو بہت ہی بہت ٹھنڈی چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہم بھی پیٹے وغیرہ ہیں گرمی میں زیادہ پینی چاہیے یہ گلوکوز وغیرہ جو گلوکوز کی جس کو کمی ہو جاتی ہے وائٹامینز کی کمی ہو جاتی ہے کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ بہت ضروری چیز ہے تو آپ یہ اپنے برڈ کے لیے بہت ہی یعنی کہ سستی چیز آ جاتی ہے تو اس سے بینیفٹس ہی ہیں آپ کو اور یہ دانا دانا آپ کو چاہیے کہ میں جب رزانہ آتا ہوں میں صبح جب فجر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں تو سب سے پہلے میں دانا یہ بھر کے اس کے اندر پانی ڈال کے چلا جاتا ہوں تاکہ یہ نرم ہو جائے یہ دیکھیں یہ کتنے نرم ہو جائے چنے یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ ان کو خانے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ تھنڈی چیز گرمیوں میں آپ کو پتہ اچھی لگتی ہے تو جس کی وجہ سے ان کو بہت پسند آتا ہے کھاتے پیتے ہیں جن کے پیٹ بڑھ کے کھا لیتے ہیں پیٹ بڑھ کے پی لیتے ہیں اور گھوڑ آپ ضرور دیا کریں ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور دیا کریں اگر دو دفعہ نہیں دینا تاکہ ان کا پیٹ کا نظام ہے نا وہ ٹھیک رہے ان کا جسم میں اتنی گرمی ان کو محسوس نہ اور تھنڈے رہیں گے یعنی کہ گرمیوں میں جس کی وجہ سے یہ بریڈنگ بہت اچھے طریقے سے کریں گے آپ کو سیٹسفائی ہوگا کہ آپ کے دل کا بھی اتبانان ہوگا کہ ہاں ماشاءاللہ سے اب میں ان کے پانی کے اندر گلوکوز ملاؤں گا اور پانی پانی سب سے امپورنٹ چیز پانی آپ کسی مٹی کے برتن میں ضرور رکھیں بوتل میں نہ رکھیں میں نے بوتل اپنی سائد پر رکھ دیویں گے وہاں پر بوتلوں میں نہیں رکھتا میں صرف مٹی کے برتن میں پانی رکھتا ہوں تاکہ پانی مٹی کی برتن میں آپ کو پتہ پانی ٹھنڈا رہتا ہے اور گلوکوز ملاؤں گوڈ بہت ہی اچھا ہے ان کے لئے آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ان کے نائنوں نے پر کھولے ہوئے نائنوں نے موہ وغیرہ کھولا ہوئے نورمل ٹیمپریچر میں خوش ہیں راضی ہیں یہ تینوں مرگیاں کھڑک میں ہیں تینوں ایک تین بیٹھی ہوئی ہیں تینوں ایک کھڑک میں ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو سے یا ان کے انفرمیشن حاصل ہوئی ہو کوئی فائدہ ہوا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا نیچے کومنٹ ضرور کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا حضاک اللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ